بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویڈرز آپ سب لوگ کیسے میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیر و آفیت سے ہوں گے میں انجینئر و کار ہوں اور میرا تعلق سولر ٹیک سلیشن سے ہے سولر ٹیک سلیشن آپ کے لئے منفرد سے منفرد پروڈکٹس لے کر آتا رہتا ہے جو آج ہم آپ کے لئے ویڈیو لے کر آئیں اس میں ہم بات کرنے والے آٹومیٹک ٹرانسفر سوچ کے بارے میں ایٹی ایس سوچ ایک ایسی ڈیوائس ہے جس کی مدد سے آپ گھر کے اندر دو میٹر استعمال کر سکتے ہیں اور یہ دونوں میٹر کی آٹومیٹکلی سوچنگ کے فنکشن کو پرفارم کرتا ہے آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے ایٹی ایس ہوتا کیا ہے اس کے علاوہ ہم یہ بھی دیکھیں گے یہ کس طریقے سے کام کرتا ہے اور پھر لاشٹ میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے آپ نے اپنے گھر کے اندر اس کو کس طریقے سے کنیکٹ کرنا ہے اگر یہ تمام چیزیں آپ جانا چاہ رہے ہیں تو ویڈیو کے ساتھ جڑے رہے گا اگر ویڈیو پسند آجائے تو اس کو لائک ضرور کیجئے گا اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی کیجئے گا ہمارا ٹومزن کا آٹومیٹک ٹرانسفر سوچ ہے تو سب سے پہلے میں اس کا بتا دیتا ہوں اس کے کنیکشن ہوگا اور تھوڑا سا آپ کو اس کی بارے میں ڈیٹیل بتا دیتا ہوں تو آٹومیٹک ٹرانسفر سوچ ایک ایسا سرکیٹ ہوتا ہے جس میں جو سوچنگ کا فنکشن ہوتا ہے وہ آٹومیٹکلی پر فارمر ہوتا ہے اور یہ دو ڈیول سورٹ کا انپوٹ ایکس کا جہاں پہ آپ دو سورٹ کنیکٹ کر سکتے ہیں دو سورٹ میں ایک آپ کا جو سولور ہو سکتا ہے اور دوسرا جو آپ کا میٹر جو ہے وابڈا سورٹ جو ہوتا ہے تو یہاں پہ پی وی آپ کنیکٹ کر دیں گے یہاں پہ لکھا بھی ہے پی وی انورٹر اور نیچے جو ہے وابڈا کا انپوٹ آپ یہاں پہ دیں گے یہاں پہ سیٹی پاور لکھا ہوا ہے تو یہاں پہ جو ہے ریڈ اس طرف آپ نے کنیکٹ کر دینے ہیں یہ آر ریڈ کے لیے لکھا ہوا اور انٹ نیوٹرل دونوں کے اس طرف کنیکٹ کر دینے ہیں تو یہ سورٹ اے کے انپوٹ یہاں پہ آ جائیں گے ایک سورٹ کے اور دوسرے سورٹ کے جو انپوٹ ہے آپ کے اوپر والے ٹرمینل سے یہاں پہ آ جائیں گے ریڈ وائر آپ نے جو لائی وائر ہوگی وہ ادھر کنیکٹ کرنی ہے نیوٹرل ادھر کنیکٹ کرنی ہے اس کے علاوہ ہم ہر پاس اس کے اندر پیسیب آؤٹپٹ کنٹرول ہے یہاں پہ جو سورٹ اے ہے یعنی آپ کا اگر اس سے آپ کوئی چیز چلانا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ آؤٹپٹ لے سکتے ہیں اس کو پیسیب آؤٹپٹ کہتے ہیں تو یہ سورٹ اے کا جو پیسیب آؤٹپٹ ہے یعنی اگر آپ اپنے جو انورٹر ہے اس پر کوئی چیز چلانا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ وہ دوسرے سورٹ پر پناہ چلے تو یہاں سے آپ اس کے آؤٹپٹ لے سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کو کنیکٹ کس طریقے سے کرنا ہے جو آپ کے سورٹ کا لائی وائر ہوگا وہاں پہ پہلے پوائنٹ پہ وہ ہوگا نیوٹرل دوسرے پہ ہوگا تیسرے یہ تین پوائنٹ بھر جاتے ہیں مرپس جدی لے کے پوائنٹ ہیں جس میں نورمللی کلوز ہے کلوز اور نورمللی اوپن یہ لے کے تین ہی پوائنٹ ہوتے ہیں یہ تین پوائنٹ مرپس یہاں پہ لگے ہیں اگر آپ کوئی چیز اپنی چلانا چاہتے ہیں تو اس کو آپ ان تینوں کے کنڈیشن کے ساپ سے رجیسٹ کر سکتے ہیں کومن آپ کے درمیان میں لگ جائے گی اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی چل رہی ہو تو نورمللی کلوز میں اس کو پلگ ان کر دیں اور جب یہ سوچنگ فنکشن پر فارم کر کے دوسرے دل جائے تو اس کیز میں آپ نورمللی اوپن پرس کو ٹک سکتے ہیں اس کے علاوہ ایسی طریقے سے ہمارے پاس جو سورس بی ہے اس میں پیسی وارپورٹ کا فنکشن آ جاتا ہے یہاں پہ آپ اپنا اور دوسرا سورس بی سے جو لوڈ چلانا چاہتے ہیں جو صرف سورس بی سے ہی چلے تو وہ یہاں پہ کنیکٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ جو آٹومیٹک ٹرانسلر سوچ ہوتے ہیں ان میں جو لوڈ کا پورٹ ہوتا ہے وہ کومن ہوتا ہے یعنی دونوں سورس کے انپورٹ سے کومن لوڈ ہی ہم چلائیں گے تو یہ لوڈ سائیڈ ہے یہاں پہ ہم لوڈ کنیکٹ کریں گے لوڈ کا جیسے ہم نے اوپر اس کا کنیکٹ کے رائیڈ وائر اس طرف لگ جائے گے اور نیوٹرل دوسری اس پوائنٹ پہ لگ جائے گے اس ٹرمینل پہ اس کے علاوہ اس میں یہ سوچنگ نوب ہے اور سوچنگ نوب کا کنٹرول جو ہے وہ اس کنٹرول سوچ سے ہوتا ہے اس میں دو طرح کے سوچنگ ہے ایک میانویل موڈ ہے میانویل موڈ میں یہ جو ہے اس کی سوچنگ میانویل ہوگی میانویل طریقے سے یہ آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں اس کی پوزیشن کو ٹھیک ہے اور دوسرا جو ہے آٹومیٹک موڈ ہے جب آپ نے اس آٹومیٹک موڈ کے اندر لے کے جانا ہے تو پھر اس سوچ کو آپ نے آٹومیٹک موڈ کے اندر رکھنا ہے اس کیسے میں پھر یہ جو سوچنگ ہے وہ آٹومیٹک پرفارم کرے گا اس کے علاوہ دو اس کے LED انڈکیٹر ہیں جس سورس سے لوڈ مارا چاہ رہا ہوگا اس سورس کے گینسٹ اس کا LED انڈکیٹر یہاں پہ مرپس شو ہو رہا ہوگا یہ سورس ایک LED انڈکیٹر ہے یہ سورس بی کے LED انڈکیٹر ہے اور ابھی ہم اس کے کنیکشن کر لیتے ہیں اور اس کی ورکنگ کو دیکھتے ہیں کیسے میں نے آپ کو بتایا تھا ویسے کنیکشن ہے یہ ایک سورس کے کنیکشن ہے میرے اور یہ دوسرے سورس کا انپورٹ ہے اور اس کے علاوہ یہ لوڈ جو ہے جو ہم نے یہاں پہ لگایا ہے اس کو کنیکٹ کر لی ہے تو اس طریقے سے کنیکشن آپ نے کر لینے کنیکشن کرنے کے بعد ایک دھوار چیک کر لینے کنیکشن آپ پہ پر پروپلی سکیور ہو رہا ہو کوئی لوز کنیکشن نہ ہو اگر لوز کنیکشن ہو گا تو کیبل آپ کے ڈیمیج ہو سکتی ہے اور اس کے وجہ سے آپ کا جی اٹومیٹک ٹانسٹر سوچ ہے وہ بھی ڈیمیج ہو سکتا ہے اس طریقے سے آپ نے کنیکشن کمپلیٹ کر لینے اس وقت تمہارا جو اٹومیٹک ٹانسٹر سوچ ہے یہ پاور اپ ہو چکا ہے اور دونوں سورسز ہم نے یہاں پہ پروائیڈ کیے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں سورسز کے اندر اس کی ایلیڈز ہے وہ بلنک کر رہی ہے پہلے اس کی اٹومیٹک فنکشنیلٹی کو دیکھیں گے کہ کس طریقے سے اٹومیٹک ٹانسٹر کرتا ہے تو یہاں پہ دونوں سورسز میرے پاور اپ ہیں لوڈ میرا اس وقت سورسز سے چڑھ رہا ہے سورسز سے مثال کے دور پہ اس وقت بند ہوتا ہے یہاں پہ بند ہو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ویڈن ملی سیکنڈ یہ لوڈ میرا شیفٹ ہو گیا ہے سورس بی کے اوپر اور یہاں پہ جو انڈکیشن بھی آ رہا ہوگا سورس بی پہ اس وقت لوڈ چڑھ رہا ہے جو پرائیٹٹی سورس ہے وہ سورس ایک ہی ہے جیسے ہی سورس اے واپس آئے گا تو اس کیس میں آپ کا جو لوڈ ہے وہ آٹومیٹکلی دوبارہ سے سورس اے کے اوپر شیفٹ ہو گئے گا یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ دوبارہ سے لوڈ جو میرا سورس اے کے اوپر شیفٹ ہو گیا یہ اس کا آٹومیٹک کنٹرول تھا اور اس کو اگر آپ مینویلی کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ اس کنٹرول بٹن کو آپ نے مینویل پہ شیفٹ کر لینا ہے اور پھر اس کے بعد اس نوپ سے آپ اس کو گھما کے مینویلی لوڈ کی شیفٹنگ بھی کر سکتے ہیں یہ میرے پاس اس در سورس بی کے اوپر ہے اور اس کو میں گھما ہوں گا تو یہ سورس اے کے اوپر چلے جائے گا لیکن جب اس میں آپ نے آٹومیٹک فنکشنلٹی پرفارم کرنی ہے تو اس کنٹرول سوچ کو آپ نے آٹومیٹک اندر رکھنا ہے اور جب یہ مینویل کرنی ہے تو آپ نے اس کو مینویل کے اوپر رکھنا ہے اور جب یہ آٹومیٹک ہو اس کیس میں آپ نے خود اس کو جو ہے نہیں کرنا ورنہ یہ ڈیمیج ہو سکتا ہے آٹومیٹک اندر یہ اپنی فنکشنلٹی آٹومیٹک پہلی پرفارم کر رہے گا مسائل کے طور پر میں سورس دوسرا سورس میرا بند ہے تو اس کو سورس اے ہی چاہتا ہے سورس بی پہ چلا گیا لوڈ ٹھیک ہے دوبارہ سے اور اس سورس میرا پرائیٹی سورس ہے جیسے میں نے واپس آئے گا تو دوبارہ سے جو ہے یہ لوڈ میرا اس کے اوپر شفٹ ہو جائے گا تو یہ آٹومیٹک ٹرانسفر سوچ کی ورکنگ تھی تو آج ہم نے دیکھا کہ آٹومیٹک ٹرانسفر سوچ ہوتا گیا ہے اس کے لئے پھر ہم نے اس کی کنیکشن دیکھیں کس طریقے سے آپ نہیں کرنے اور پھر لاس میں اس کی ورکنگ کو دیکھا ہے میں میرے کرتا ہوں کہ آپ لوگ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آگی تو اس کو لائک ضرور کیجئے گا اور اگر اس آٹومیٹک ٹرانسفر سے ریلیٹڈ آپ کا کسی کسی سفر کا بھی کوششن ہے وہ آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ رکھیں تو ملتے ہیں نیکش ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ